موسیقی ساری دنیا میں اجالہ ہی اجالہ ہوگا میرے کردار کو سورج کی جبی پر رکھ دو میں امیروں سے ملاقات نہیں کرتا ہوں مجھ سے ملنا ہے تو یہ تاج زمین پر رکھ دو میں امیروں سے ملاقات نہیں کرتا ہوں مجھ سے ملنا ہے تو یہ تاج زمین پر رکھ دو دو تو بڑا ہی آڑا وقت ہے اور اس آڑے وقت میں مشاعرے کو جو مشاعرہ بنا سکتا ہے ایک ایسا ممتاز نام میری فیرس میں ہے اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا جائے گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا جائے اس شاعر کا اس قوی کا استقبال کرنا چاہتا ہوں جو سوتے ہوئے کو جگانے کا ہنر رکھتا ہے اور جو روتے ہوئے کو ہسانے کا ہنر رکھتا ہے وہ شاعر جس کی شورتیں واہ واہ کیا بات ہے کہ سیریل سے بھی اس ہندوستان میں مقید نہیں پورے اردو دنیا اردو مشاعروں میں اور ہندی قوی سمیلوں میں جسے بڑی ہی محبتوں سے سنا جاتا ہے اس قوی اس شاعر کا استقبال کرنا چاہتا ہوں یہاں مشاعرے کی فضاؤں کو خوشگوار بنانے کی ذمہ داری میری ہے کیونکہ مجھے ایک ماحول دینا ہے جو آپ سے قبل مشاعرات جتنا اچھا سا آپ سن رہے تھے دوستو ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ ہندی بھی ہماری زبان ہے اردو بھی ہماری زبان ہے مگر ہندی اردو میں یہ فرق ہے کہ اردو کو جو چاشنی حاصل ہے اردو کو جو مٹھاس حاصل ہے وہ کہیں نہ کہیں ہندی کو حاصل نہیں ہے ایک چھوٹا سا واقعہ خواتین یہاں بیٹھیں ہیں آپ سب اس واقعے کے گواہ بنیں گے کہ اگر کوئی مرد تھکا ہارا اپنے گھر پر جائے شام کا وقت ہو اور بیوی سے ایک جملہ کہتے کہ آج تو بڑی قاتل لگ رہی ہو تو چائے کیا چائے کے ساتھ ساتھ پکولی بھی مل جایا کرتی ہیں مگر اس جملے کو اگر وہ اردو کے بجائے ہندی استعمال کر لے اور قاتل کی جگہ یہ کہہ دے ہی ہوگا دوستو یہ فرق ہے ہندی اور اردو میں تائیے حضرات ایک مزائیہ کبھی کا استقبال کرتے ہیں ایک مزائیہ شاعر کا استقبال کرتے ہیں عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے پاؤں بیگم کے چومتا ہوئیوں میرے بچوں کی ان میں جنت ہے پاؤں بیگم کے چومتا ہوئیوں میرے بچوں کی ان میں جنت ہے زوردار تالیوں سے اپنے مہمان شاعر اپنے مہمان قوی کا استقبال کیجئے اور بتا دیجئے کہ تعداد میں آپ ضرور کم ہوئے ہیں مگر آپ کے حوصلے سلامت ہیں یہ مجمع اسی طرح سے ہے جیسا مجمع آپ سے قبل تھا زوردہ تعلیو سے اکجا ہو کر استقبال کیجئے مائک پر جنابے کپیل جین صاحب مائک کو اپنے حساب کا کر لینا پڑتا ہے کیونکہ اس دیش کا دروبھاگ ہے کہ یہاں کوئی بھی کبھی یا شائر مائک کا سائز کا پیدای نہیں ہوا آج کے مشاعرے میں بڑی ہلال بھائی اچھی بات ہوئی حمید غصاولی ہمارے ورشت شائر جو ہمیشہ مشاعروں میں واہواں لوٹتے ہیں آج واہواں نے انہیں لوٹ لیا کیا کہہ رہے ہیں بے شک یہ اچھی بات ہے کیا سکتیاں بزلتی ہے صاحب صحیح بات ہے اور سمجھ میں نہیں آتا سکتیاں میں مطلب پورے رف سے دو ڈھائی گھنٹے سے اپنی پرتکشاں میں تھا کہ ہلال بھائی کب آواز دیں گے کب آواز دیں گے حالانکہ مجھے معلوم ہے اس دیش میں پرتکشاں کرنی پڑتی ہے بے شہر کیونکہ پچیس سال پہلے گووینڈا نے کہا تھا وہ لال دوپٹے والی تیرا نام تو بتا پچھلے سال پتا چلا رادہ مہا باب 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 کیا اچھا جملہ ہے بات یہی سے اٹھانا چاہیے میں باریک بات کرتا ہوں اور کبھی کبھی تو اتنی باریک کرتا ہوں کہ خود ہی نہیں سمجھ پاتا تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے اور نئی ٹپنی دینا چاہتا ہوں بلکل کہ اس دور میں شتیتیاں اتنی بدلی ہے کہ جن کے راون سے مراسم ہے ان کے بھی نام رام رحیم ہے گفاؤں میں جانور رہتے تھے بڑا ہائی لیٹ کیا گیا ہے میڈیا میں خبر کو گفاؤں میں گفاؤں میں گفاؤں میں اب گفاؤں میں تو انسک پشوی رہتے تھے اور انہیں رہنا ہی چاہیے بدھائی دینا چاہتا ہوں کلم نوری کے تمام شروطہوں کو یہاں پر اپستیتر سبھی مانوباؤں کو اور جو ابھی بھی کھڑے ان سے نیویدن ہے کی کرپیہ بیڑ جائے جب پرم پتہ پرماتمہ نے آپ کو کھڑے رہنے کے لیے کچھ دیا ہے آپ تو سنکیتوں کو سمجھتے ہیں یہاں تو پورا بھولنی کی جورت نہیں ہے تھوڑا بیڑ جاؤں تو اچھا لگے گا آپ بھی بڑی آمنج کو دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر کے وہاں تک تو آپ کو بھی ایک بات کا پکا یقین تو ہوئی جاتا ہے کہ کچھ دوائیاں ایکسپائری ڈیٹ کے آگے بھی چلتی رہتی ہیں بے شک میں نے اُدھر اشارہ نہیں تھا میں نے ہم ہی اُدھر ہی بڑھ رہے ہیں اس لئے میں تو خود کے لیے کہہ رہا تھا کچھ دوائیاں ہوتی ہیں ایکسپائری ڈیٹ کے آگے بھی چلتی رہتی ہیں مگر اپن ایرویدیک ہے ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں اپنے کو جہاں تک آپ کی تعلیہ اپنے ساتھ اپن وہاں تک چلنے والے کبھی ہیں بہت سارے کبھیوں نے شاعروں نے کہا بچے 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 یہ اس لئے چلا رہے تھے کیونکہ سلیابس کا کچھ تھائی نہیں یہ تو بلکل انسٹنٹ باتیں چاہتے ہیں جس کے آؤٹپٹ جلدی نکل لیں کائے کے لئے ڈیپ میں جانے گا زیادہ گہرہ میں یہ جانا نہیں چاہتے تو کیوں لے جاتے ہو یہ جتنا جانا چاہتے ہیں اتنا ان کو لے جاؤ میں مطلب کالیج کی دن ہوتے ہیں ساہب بچے کھیلنے کھلنے کے دن ہیں اور یہ زمانہ آلگ ہوتا ہے کالیج کے دنوں میں ہم جس لڑکی سے کہتے ہیں تمہارے لئے جان دے دوں گا پاس سال بعد کسی ریڈی میٹ کپڑی کی دکان پر ملتی ہے اور اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا ماما کو نمستے کرو تو یہ سٹیتیا ہے تائی کیلے جاتا گہرہی میں جاتے ہو وہ تو نائیم بھائی نے بیس پھوڑ گھڑا خودا نیچے جا کے بیٹھ گئے میں نے بلا کیوں تو بولی ڈیپ ٹھنکنگ میں نے کہا اتنی مگر ساہب ہو سکتا ہے جب کوئی ہوتا ہے شہر ہوتا ہے جو سوچ کی گہرائی کی طرف جاتا ہے اس لئے ہاں ہاں بلکل سارے معاملے میرا بھی لفاپا تیاری رہنا ہاں آدھر نہیں آپ سے نیمیزن ہے مہودائی جی لفاپا تیار کرتے سمجھ تھوڑا سا کم مطلب مستق آواز نہیں آنی چاہی کتنے دی رہے ہو کیونکہ میں تو مہرواڑی آردھ میں ہوں شراب اور شباب سے زیادہ حساب سے قریب رہنے والا جہاں سے جتنا آؤٹپوٹ نکلے اپنا انویسمنٹ وہاں پہ اتنا ہی ہوتا ہے اپنے ایک شب بھی زیادہ کانی بولتے میں تو یہاں بھی اتنا ہی بولوں گا جتنے میں تاہ ہوا ہے کیا کہنے بھا 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 کائی کی لئے بولیں ایک شب بھی زیادہ کانی بولتے جہاں نہ پہنچے بیل گاڑی وہاں پہنچے مہرواڑی کیا کہنے بھا مگر صاحب اپن کا ہے کہ مہرواڑی اپنے کو تو فون آیا تھا نائک صاحب کا وہ لے کپیل بھائی آجا نا کلم نوری میں مشاہرہ ہے اگلے نے ایک گھنٹے تلک بات کی مگر مدے کی بات کی نہیں آ رہے تھے پوچھ نہیں رہتے کتنا لوگیں اور تو پرم پتہ اسور کی کرپا ہو گئی خدا کی کرپا ہو گئی اور پوچھ لیا کہ کتنا لوگیں میں نے کہا آپ تو کپیل شرما کو بلوانے والے تھے اب اس کو جتنا دینے والے تھے اس سے سو روپیہ کم دے دینا نائک صاحب بولے یار پھر تو آئی جاؤں میں نے بولا کیوں تو بولے اس کو سو ہی روپے دینے والا اپن کہا ہے کہ مہرواڑی اپنے سے بڑے مہرواڑی سام موجود ایک شبڈ فالتوزہ نہیں بولتے آپ وہ تو میرا مہرواڑی دوست میں باریک بات کرتا ہوں ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے مہرواڑی دوست وکیل بن گیا آفیس کے باہر بورڈ لگا کے رکھا جس پہ لکھا ہوا تھا دو سوالوں کے جواب پانچ سو روپے میں اس کے پاس گیا بولا ہے دو سوالوں کے جواب پانچ سو روپے زیادہ نہیں ہوتا کیا وہ لے ہوتا ہے دوسرا سوال کیا کہنے باب 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 کبھل صاحب باب 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 اپنا پوچھنا ڈائیسوں کا بڑھ جا جہاں پہ پوچھنا ڈائیسوں کا بڑھ جا آدمی دوسری بات نہیں کر سکتا میں تو یوطمال سے آ رہا تھا صاحب یہ ساری بیاکشہ ہے ڈیفینیشنس ہے مہرواڑی کے یوطمال سے آ رہا تھا بچ میں پوسد آتا ہے سیری بستی حالا کی پربنی تک کے مگر پوسد میں پیاس لگی نیچے اُترا پھر سے چڑھا تو دیکھا میری سیٹ پہ دوسرا بیکتی اب اپنے کو گسہ تو بہت آیا مگر مارواڑی فوکٹ میں گالی بھی نہیں دے سکتا اپن نے اس سے پوچھ لیا تمہارا نام بھولے رمیش میں نے کہا پتا جی کا نام بھولے تکارام میں نے کہا رمیش یہ تکارام کی سیٹ نہیں ہے یہ تو ایسا بھی کہہ سکتا تھا تیرے باپ بھی نہیں ہے مگر مارواڑی فوکٹ میں کیوں دے گئی نہیں لگتا مگر تمام رات مارواڑی کی گاکٹ کرنے کے وجہ ایک ہی گاکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مارواڑی مطلب وہ آدمی جو مسکول دینے کے بعد میں بھی بیلنچ چیک کرتا ہے یہاں کہنے ہیں باب 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 کہیں اٹھا تو نہیں لیا رکھتے رکھتے بڑے ڈر کے بیچ میں جنا پڑتا ہے مگر بڑی آئے یہاں پر شائرہ بہت اچھی آواز ان کی آدھرینی بہن یہاں پر گزر گئی نہیں نہیں اچھا ہی بولیں یہاں سے نکل گئے یہ زیادہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد اگلے کے یہ بولیں وہ گزر گئے تو اپنے کو تو سانوبوتی رکھنی پڑے بیش ہے بلکل ہاں بہت اچھی آواز بہت اچھا ہے انہوں نے گایا اپنی بھی آواز بری نہیں ہے ہاں بیٹھ جا بھائی جب پرشو پہ ہی بیٹھنا ہے تو چوئیس کا ہے کی کہیں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اچھا آواز ان کی آواز اپنی بھی بری نہیں ہے کالیج کی دنوں میں اپنے کو دو دو ہنام ملے تھے ایک گانا شروع کرنے کے لیے وہ تمہیں ملال بھائی یار رحمان کے پاس چلا گیا کیا کہنے اس کو گا کے سنایا وہ بولے یار تم کو سن کے تو کوہلی کی یاد آگئی میں نے کہا دادا وہ تو گایا کرنی ہے رحمان بولے تم بھی کہاں ہو کیا کہنے مگر کانپیڈنس تگڑا ہے اب تگڑا ہے تو تگڑا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں تو پڑوشی نے رات کے دیڑ بجے بھولیا لیا اپنے گھر پہ گانا گانے کے لیے میں نے کہا یار تیرا جو پڑوشی ہے وہ کیا سوچے گا اس کی کائے کی چنتہ کرتا ہے اس کا بھی کتا رات بر بھوکتا ہے تو میں نے کبھی کچھ کہا کیا کیا کہنے باب 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 مگر آواز اچھی ہے کانپیڈنس کے ماملے میں کہہ رہا ہوں آواز بہت اچھی ہے حالانکہ ہم تو کوئی ناشتے میں کوئل کے انڈوں کا آملے ڈکھا نہیں سکتے جین آدمی گھر والے کے آپ نے کو تو کوئل منہ کر دے یہ ستیتیاں صاحب مگر کانپیڈنس اور اس کانپیڈنس کے چکر میں میں نے دیکھا کہ سرسنگرام سارے گم پدنیسا انڈین آئیڈل لٹل چامز بشمے کا چامز اوپر کا چامز نہ جانے کتنی سپردہ ہے ورشت یہاں پر شائر ہے ایک ٹکنی بلکل مولک ٹکنی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ محمد رفی گاتے تھے کشور کمار گاتے تھے ان کے گانے میں سے ہنی ٹپکتا تھا اب ہنی سنگھ گاتا ہے تو شراب ٹپکتی ہے چار بوتل اوڈ کا ہاں میرا روز کا اگلا پینے کی بات کو کتنے کانپیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہاں میرا روز کا وہ تو تیس سال پہلے شبیر کمار نے کہا تھا مجھے پینے کا شوک نہیں پیتا ہوں گم بھولانے کو کوئی کارن تو تھا یہاں تو کام میرا روز کا یہاں کہنے باب 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 اچھا ہے بھئی کپل صاحب یہ کیا لگا کے رکھا ہے مگر پرتیوں گئی تاہے دیکھ کے ساہب سارے گم پدنیسہ بلکل آدرنی ہمارے حامید بھائی جن کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہلال بھائی بھائی چکر میں بھول گیا مگر آدرنی ہے ورشت ہے ان کے پرتی بہت سمبان ہے ان کو پہلے سے ای ٹی وی وغیرے کے مشاہروں پر ہم سنتے آئے ہیں پہلی بار ان کے ساتھ میں کائیو پاٹ کرنے کا موقع ملا ایک بلکل باریک ٹپنی دینا چاہتا ہوں اس منچ سے کلم نوری کی سارے گم پدنیسہ انڈین آئیڈل سورسنگرام جی نیوز ایک نے کہا یار ٹھیک ہے سارے گم پدنیسہ انڈین آئیڈل سورسنگرام تُنے جی نیوز کیوں ڈالا میں نے کہا دادا اس چینل پر بھی تو صبح سے شامت کسی کے گونی گائے جاتے ہیں کیا کہہ نہیں تھا بات نکل کر کے آتی اس لیے میں چلا گیا ہاں جان دے تُو تو ایسے پیر پسار کے بیٹھا میں نے بولے برابر سپردہ میں تُو ہی جا رہا تو ہمت بڑھ گئی ساپ وہ ہمیں سریشمیاں کو سننے کے بعد اور بڑھ گئی اپن چلے گئے واپس آئے تو اپنا چہرہ اُترہ ہوا تھا ہلال بھائی نے پوچھا کیوں اُترہ ہوا ہے میں نے کہا دادا دوسرا نمبر آیا ہلال بھائی بولے کیوں ناراج ہوتا ہے دو تو ایک سے بڑا ہی ہوتا ہے میں نے کہا واہ دادا کیا کترناک طریقہ ہے سمجھانے کا ہلال بھائی نے اگلا پرشن کیا بولے کتنے پرتیوگی آئے تھے میں نے کہا دو ہی آئے تھے بولے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بتا جس کو پہلا نمبر ملا اس نے کونسا گانا گایا تھا میں نے کہا اس نے کوئی گانا نہیں گایا میرا سنکے اس کو پہلا دے دیا ایک بات آلیا بجا دویا مگر یہ باتیں چلتی رہیں گی لسٹ بڑی طویل ہے لمبی ہے یہ کئی قویتہ بلکل نہیں برابر ایک سال ہونے جا رہا ہے اس گھٹنا کو جب دیوالے کی دن رات کو آٹھ بجے دہشتناک آواز ٹی بی پر آئی تھی اور کئی لوگ کومہ میں چلے گئے تھے جو آج تک نہیں نکل پائے اب نوڑ بندی کے بعد بھرو میں کیا حالت ہوئی نہیں رشنا ہے ارشاد آلی نہیں بھائی نہیں بھرا تھا وہ بھی گئے اچھا وہ بھی نہیں گجر ہے وہ بھی چلی گئے ہاں ملکل نہیں کبھی تھا منچ کا دھیان چاہتا ہوں ہاں سے سے لے کر ایک چنتن کے طرف لے جانے کہ آپ کو کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ نوڑ بندی کے کارن رشتوں میں پار درشیتہ آئی کیا کہنے نوڑ بندی کے کارن رشتوں میں پار درشیتہ آئی پتنی نے نکالی سفید پرس سے کالی کمائی کیا کہنے پتنی نے نکالی سفید پرس سے کالی کمائی دیکھ کر پورے دس ہزار ہم حقے بکے تھے پتنی بولی آپ کی لئے ہی تو رکھے تھے کیا کہنے دیکھ کر پورے دس ہزار ہم حقے بکے تھے پتنی بولی آپ کی لئے ہی تو رکھے تھے میں نے ایک ساتھ پورے دس ہزار پانے کے موقعے کو دیکھا اور پراشین ایتیاسک سانسارک واقعے فیکا کہ پتی اور پتنی میں تیرا میرا تھوڑی ہوتا ہے یار پتی اور پتنی میں تیرا میرا تھوڑی ہوتا ہے یار پتنی بولی ٹھیک ہے بدلانے کے بعد دے دینا پانچ ہزار پتنی بولی ٹھیک ہے پتنی بولی ٹھیک ہے بدلانے کے بعد دے دینا پانچ ہزار اب ہم نے کہا دراصل تم کو نوٹوں کے outdated ہونے کا در ستا رہا ہے اب ہم نے کہا دراصل تم کو نوٹوں کے نا چلنے کا در ستا رہا ہے پتنی بولی وہ تو آپ بھی ہو چکے ہو مگر کیا میں نے بدلانے کا کہا ہے پتنی بولی وہ تو آپ بھی ہو چکے ہو مگر کیا میں نے بدلانے کا کہا ہے پورے دیش میں بھاگم بھاگ مچی ہے تم بھی بھگو میرے موں سے نہیں کتار میں لگو تو ہم نے امیتاپ کی انداز میں امیتاپ کے سمواد میں بات کہی کہ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن بھائی سے شروع ہوتی ہے کیا کہنے ہم نے امیتاپ کے انداز میں کہا ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن بھائی پہ بھائی سے شروع ہوتی ہے پتنی بولی جللی جاؤ نہیں تو کہنا پڑے گا ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں کیش وہی پہ ختم ہوتی کیا کہنے پتنی بولی جللی جاؤ نہیں تو کہنا پڑے گا ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں کیش وہی پہ ختم ہوتے ہیں اور میں نوڑ بندی کا چتر دو پنکیوں میں دینے کی کوشش کی ہے ہم نے گھر سے باہر قدم رکھتے ہی کتار میں جگہ پالی ہم نے گھر سے باہر قدم رکھتے ہی کتار میں جگہ پالی بینگ تو دوری تھا کیا کہنے بینگ تو دوری تھا کتاری کتاری گھر تک آلی ہم نے سامنے والے سجن سے کہا لائن تو بہت لمبی دکھ رہی ہے وہ بولا ہے تبھی تو دکھ رہی ہے وہ بولا ہے تبھی تو دکھ رہی ہے میں نے سمجھ دیا کہ بیچارہ پریشان ہے نوڑ بندی سے حیران ہے اگلی دو پنگتیا ایک سنکیت کپیل جین کل کلم نوری میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جو جی اس سنکیت کو سمجھے گا وہ میری بات پر اپنا آشرباہ دیئے بگر نہیں رہ سکتا ہم نے کہا اگر نوڑ بندی سے اتنے پریشان ہو تو گھر کے کسی دوسرے سدست کو کٹار میں کیوں نہیں کرتے کھڑا کیا کہنے نوڑ بندی سے اتنے پریشان ہو تو گھر کے کسی دوسرے سدست کو کٹار میں کیوں نہیں کرتے کھڑا وہ بولا گھر میں بڑی ماں ہے اور اس کو کٹار میں کھڑا کروں ابھی نہیں ہوا میں اتنا بڑا کیا کہنے واپ 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 وہ بولا گھر میں بڑی ماں ہو اور اس کو کتار میں کھڑا کروں آپ جانتے کس نے کتار میں کھڑا کیا تھا بڑی ماں کو دوسرے کسی سدسج کو کتار میں کیوں نہیں کرتے کھڑا ہم نے کہا گھر میں بڑی ماں ہے اور اس کو کتار میں کھڑا کروں ابھی نہیں ہوا میں اتنا بڑا واقعی میں پتنی کی بھوشیوانی ست ثابت ہو گئی کیش ختم ہونے کی گھوشنا ہو گئی ہم نے پھر سے گھر میں قدم رکھا تو خطرناک واقعی سنائی دیا مطروں ہم نے کسی کو تیاریوں کا موقع نہیں دیا اگلی پنگتیزہ چھوٹے سے چھوٹے بیوثائے کرنے والے سے لے کر بڑے سے بڑے بیوثائے کرنے والے کلم نوری کے تمام بیوثائی بندوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بلکل سیدھی بات میں نے دو پنگتیوں میں اگر کئی ہے تو آپ کا آشش مجھے ملنا چاہیے مطروں ہم نے کسی کو تیاریوں کا موقع نہیں دیا ہم نے کہا مودی جی یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی کو تیاریوں کا موقع نہیں دیا مگر دکھ کے ول ہز بات کا ہے کہ آپ نے بھی تیاریوں کو پورا نہیں کیا آپ نے بھی تیاریوں کو پورا نہیں کیا جن کو کھڑا کرنا چاہا آپ نے انہوں نے ہی آپ کو ہاتھ نہیں دیا ہم نے تو دیا مودی جی بینک والوں نے ہی آپ کا ساتھ نہیں دیا کل ملا کر نوڑ بندی کا فلسفہ یہی ہے کسی شائر نے دو پنگتیا کہی ہے کہ آگ لگائی کس نے یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی آگ لگائی کس نے یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی پر جلے آگ میں وہ جن کی کوئی خطا نہیں تھی زندہ بات زندہ بات